محمد سعاد بحار انڈیا سے پوچھتے میرے ابو نے بہت بار امی سے بحث کے دوران غصے میں بھی اور شراب کے نشے میں بھی امی کو طلاق دے دیتے ہیں پھر بعد میں پھر بھی دونوں ساتھ رہتے ہیں میں نے یہ بات اپنی دادی اور باقی گھر والے لوگوں کو بتائی وہ چھپ رہنے کو کہتے ہیں ابھی میں بارویں جماعت میں پڑھتا ہوں کماتا بھی نہیں ہے صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ ان کو بتا دیں بھئی اگر تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دے دی ہیں تو میہ بی بی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے ایک دفعہ ان کو سمجھا دیں آپ ذرا مضبوط لہجے میں پھر بھی رہتے ہیں تو پھر آپ گناہگار نہیں ہوں گے ابھی آپ کہاں جائیں گے لیکن جیسے ہی کمانا شروع کر دیں تو آپ الہدگی اختیار کر لیں تو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ میں آپ بھی ان کے ساتھ کیونکہ جب اس طرح رہیں گے تو پھر یہ گناہ کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے تو چونکہ ناجائز کر رہے ہیں وہ حرام ہے تین طلاق کے بعد یعنی میہ بی بی کی طرح رہنا تو پھر آپ الہدگی اختیار کر لیں ان سے یعنی جب آپ کی کوئی ارننگ شروع ہو جائے اور خیال تو کرنا پڑے گا دونوں کا لیکن ساتھ نہ رہیں ایسی صورت میں ماں باپ کے البتہ اگر ماں باپ آپ کے بوڑے ہیں ایجرڈ ہو چکے ہیں ان کا میاں بی بی والا کوئی ریلیشن آپس میں رہا ہی نہیں ہے تو پھر ایسی بڑھاپے میں طلاق کے بعد بھی ان کے لیے اکھٹے رہنے کی گنجائش ہے لیکن والدہ کو چاہیے کہ پھر وہ اسکاف کم از کم اببا کے سامنے لیا کریں پھر اگر نہ بھی لینا تو پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ پھر ماں باپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر بڑھاپے میں طلاق ہوئی ہے کیونکہ بڑھاپے میں پھر کوئی ریلیشن ہوتا نہیں میاں بی بی کا تو زینہ کی طرف معاملہ جاتا نہیں ہے اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر پھر گنجائش ہے